میں شمرزل جوشن اس خبیص مردود نے عمر بن سعید سے کہا تم سے پیس سالار ہو جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو اسی حسنا میں حر بن یزید جو یہ ایک ہزار کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا اس نے آ کر کے پوچھا اے لوگو کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ تو سبوں نے کہا ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی حضرت اس وقت حر بن یزید نے کہا اے لوگو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی آقیبت برباد ہوگی لوگوں نے اسے تانہ مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے یزید کو ہم خطل کر کے بھیج دیں گے ایک ہزار کا لشکر دے کر کے تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے تو اب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا اپنے خیمے کے پاس آیا اس کے گھر والے بھی تھے اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا انہوں نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھر تھرہٹ آگئی گھر والوں نے پوچھا حر یہ کیسی کپ کپاہٹ ہے کیسے کانپنا ہے اس نے کہا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دیکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دیکھ رہی ہے اور میں بیچ میں کھڑا ہوں بتاؤ اے لوگوں میں کیا کر سکتا ہوں میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وکوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا اے حر آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ حر نے فوراں اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا اپنی بیوی کو لیا سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے حر بن یزید نے کہا نہیں جنگ کا تبل بھج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہلِ بیعت کے سر اڑائے جائیں گے تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیا جائیں گے میں اس لیے لشکرِ یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا اے حسین کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان تیلے آیا حر نے کہا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے بھازا چاؤں حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا انت حرن فی الدنیا و فی الاخرہ اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے یہ اہلِ بیعت کی شان ہے اخیر وقت میں وہ آیا حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا اے حسین آپ حکم فرمائیں میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لئے جاؤں گا آیا تھا یزید کی طرف سے اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملا جب رب تبارک و تعالی چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضہ کرتے رہو طلب کرتے رہو عزیزانِ گرامی صبح آشور کی ہے دن یہ آشورہ کا چل پڑا ہے امامِ عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے تم سب کے سب پلٹ جاؤ میں اکیلا نپٹ لوں گا جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں کسی نے نہیں کہا اس کے بعد عمر بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالہ شمرزل جوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لے جائیں سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیا اور حکم کی حکم کی فرما برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال دیئے اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا اور اسی حسنہ میں ایک ہزار کا لشکر لے کر عمر بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا جیسے ہی وایا اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے بیس افراد کھلی ہے اور ان ایک ہزار کا مقابلہ کرنا شروع کیا ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے تین سو تیرہ تھے اور مقابل میں ایک ہزار تھے یا حسین کے ساتھ بیس ہیں اور مقابل میں ہزار ہیں یہ حاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے حسین ابن علی کے شہزادوں نے ان کی صفوں کو ایسے کاتا پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آگئے یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی پھر عمر بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب قباح رہنا چلاتا ہوں اور یہ کہہ کر کہ اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے تبل بجائے گئے باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے وہاں پر تبلے بانسوریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلارے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے تبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے دھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے میں بیٹھے تھے حر بن یزید جو آئے امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے باجان آپ کے ہوتے ہوئے میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے مجھے اجازت دیں تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اتھرا یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے اور اس جوان نے دو تین لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا کسی اسنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا نوجوان بچے کا جیسی ہی انتقال ہوا حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لئے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا اس لیے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا اے میرے اببا آ جاؤ مجھے پکڑ لو مجھے اٹھا لو اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا دیکھا وہاں پر مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کیخیمے کی طرف لا رہے تھے حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے آپ اٹھا رہے ہیں حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھا ہے تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں اے میرے عزیزوں امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لے آئے حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاحق تھا یزید کے لشکریوں پر وہ شہر کی طرح بپر گئے جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے امر بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً ستائیس تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گھرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی